جو نتائج آئے تھے الیکشن کے میاں صاحب کو میں بہت دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں ان کا مزاز شناس ہوں میاں صاحب ایک بہت سنسٹیف طبیعت کے حامل شخص ہیں اور جو الیکشن کے نتائج ہے میں سمجھتا ہوں اس سے انہیں بہت دھچکا لگا ہے وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے چونکہ پارٹی تو ان کو لائی تھی اس لیے کہ وہ وزیراعظم بنیں گے حالانکہ ذاتی خواہش نہیں تھی ان کی لیکن پارٹی کی خواہش تھی ان کے ووٹر سپورٹرز کی خواہش تھی تو لوگوں کے ایک امید تھی کہ نواز شریف صاحب جب بھی اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے حت الوساہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کیے ایک امید کی کرن روشن ہوئی لیکن اب کیا کیا جائے کہ عوام جان سے تھے انہوں نے ووٹ کے ذریعے ریولٹ کر دیا انہوں نے روایتی سیاست اور روایتی سیاستدانوں کے خلاف ریولٹ کیا اس الیکشن میں کسی کو اچھا لگے برا لگے اب حل اس کا یہ ہے کہ سب کو دل بڑھا کرنا چاہئے میر صاحب فور جس فور دی سیک آف پاکستان یہ بڑی مشکل سے سر حاصل ہوئے وطن سر سر یہ بہت قربانیوں سے حاصل ہوئے اس کو اگر ہم نے اپنی ذاتی ناؤں ذاتی پسند نا پسند کی بھیٹ نہ چڑھائیں ہم پہلے بہت نقصان اٹھا چکے ہیں تمام سیاسی قیادتیں سر جوڑ کر بیٹھے ایک دوسرے مو موڑ کرنا بیٹھے اور آوٹ آف باکس کو سلوشن لائیں کو مہرین معیشت کو انگیج کریں باہر سے انگیج کریں کچھ آلہ جو جن کو کہتے ہیں دماغ جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو لے کے آئیں اب مسئیبت یہ ہے کہ پولیٹیکل ٹاڈلرز ہیں جو ان سے وہ اس وقت سیاست میں آگیا آئے ہوئے ہیں سیاسی جن کو میں نومولود کہتا ہوں اور اب اس میں وہ میاں صاحب ان لوگوں کے نرغے میں ہیں جو میں سمجھتا ہوں تو میاں صاحب کو چاہیے کہ جو ان کا ایک ٹریڈ مارک تھا کہ نواز شریف اس سیمبل آف ایک عوامی خدمت ایک عوامی سیاست کرتے تھے اور انہوں نے کی انہیں میرا خیال ہے کہ وہ حصار جو ان ساؤن کے گرد ہے جو بھی اس کو توڑ کر باہر آنا پڑے گا اور کوئی ان کو کوئی آوٹ آف باکس کوئی سلوشن اور سپیشلی ایکانومی کے اوپر ان کو کیونکہ ان کی مجھے پتہ ہے ویجن ہے انہوں نے مجھے پتہ ہے لیکن اب مسئیبت یہ ہے کہ اب میں نہیں رہا کہ وہ کیوں ابھی باہر نہیں آرہے یا کب آئیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جلدی آنا چاہیے باہر آنا چاہیے